اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو اتار انڈسٹریل ایریا ہے جو ہریپور میں وہاں پہ ایک فیکٹری میں ایک غریب مزدور بچارہ بہت بری طرح جلوس کیا ہے اور کام کے دوران وہ سے آگ لگ گئی اور اس سے بہت زیادہ شدید زخمی ہے اس وقت وہ جو زخمی مزدور ہے پی او ایف آسپیٹل واہ میں اس وقت زیر علاج ہے وہ زندگی اور موت کی کشم کشمی ہے کہ جتنے بھی فیکٹریز ملکان ہیں پورے اتار انڈسٹریل ایریا میں ان تمام لوگوں کو اپنی فیکٹریوں کے اندر انتظامات کو بیتر کرنا چاہیے چونکہ وہاں پہ ڈریکٹ غریب مزدوروں کی جانوں کا سوال ہے ان کی جان کے تفض کا سوال ہے چونکہ اگر آپ کے پاس انتظامات نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر جانوں کو ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو برحل اس میں تمام جتنے بھی فیکٹری ملکان ہیں انہیں اس پہ سر جوڑ کے اس پہ بات کرنے چاہیے اور انہیں اپنی فیکٹریوں کے اندر تمام افہازتی اکتماعات جتنے بھی ہیں انہیں یقینی بنانا چاہیے اور اسے انشور کرنے کے لیے ہمارے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں خاص کر جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ ہیں اور اس کے علاوہ انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ ہیں اور علاوہ ہماری جو زیلی انتظامیہ ہے ان تمام اداروں کو مل کے ان چیزوں کو چیک کرنا چاہیے چونکہ سب سے امپارٹنٹ جو انسان کی سب تمام انسانوں کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ان کی لائف ہے ان کی زندگی ہے ان کی جان ہے جان ہوگی تو سارے مملات ہوں گے تو برحال یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا اور اس وقت وہ مزدور اللہ کرے اسے اللہ صحیح دے اللہ اسے اسلامت واپس لے کے آئے تو برحال اس میں تمام بیکپنجات کی اس میں غفلت میں سمجھتا ہوں جی شامل ہے اور خاص تر اس فیکٹری کی جو انہجی اس کے ملکان کی اس کی انتظامی کی یہ جو غفلت ہے اس سنگین غفلت کی وعیے سے اس تھرمپول کی جو فیکٹری میں یہ اثر انما ہوا اور یہاں میں یہ بھی اپریشیٹ کروں گا کہ جو خانپور کی انتظامیہ ہے جو زیلی انتظامیہ ہاری پور ہے وہاں کے جو اسسسٹنٹ کے مجھنے صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ موک پہ جا کے انہوں نے وزٹ کیا اور اس فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے چونکہ بہت خوشائن ہے چونکہ ایسا کرنا چاہیے تھا ان کا بروقت جو ایکشن ہے اسے عوام بھی سر آ رہی ہے تو برحال جتنے بھی لوگ جو مجھے دیکھ سن سننے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تمام میک مجاد کے لوگ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا جتنے بھی فیکٹری ملکان ہیں انہیں ملک کے ایسا ایک میکنزم سیٹ کرنا چاہیے تاکہ جتنے بھی فیکٹریوں پورے ملک میں جو کام کر رہے ہیں جو لوگ وہ اپنی فیکٹریوں میں انتظامات جو انتظامات ہیں جو پروٹیکشن کی جو میکنزم ہیں سارے انہیں وہ درست کریں تاکہ لوگوں کی جان تحفظ میں رہ سکے اور لوگ مکمل تحفظ کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے سکے